پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیرمیر اور کمنٹیٹر رمیز راجہ کا ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود سے متعلق غیر سنجیدہ گفتگو پر رد عمل سامنے آ گیا سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر نے اپنے وی لاگ میں وضاخت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرا بطلب شان مسعود کو نیچا دکھانا ہرگز نہیں تھا کھلاریوں سے سوال کرنا میرا حق ہے پاکستان کی کامیابی سے سب کو عزت ملے گی میرا سوال جو ہے نا وہ یہ تھے کہ آپ نے چھے لگاتار میچز جیتنے کے بعد یہ جو میچ جیتا ہے اس میں جو کیاوس تھا ایک اس لئے کیاوس تھا نا کیونکہ آپ نے چار پانچ پلیرس کو بھیجوا کے اور نئی لے آئے اور یہ یو سپچ کے اوپر کھیل لیتے ہیں اس میں آپ نے کامیابی سے دکھائی اور میرا ان کے ساتھ ایک طرح سے کیونکہ میں چیئرمن رہا ہوں میں شان مسود سے بہت ساری میری ڈسکشن ان کی بیٹنگ پر بھی ہوتی تھی اور میری ان سے ہلکی بھلکی کیونکہ بلکل میرے بچے جتنے ہیں وہ سو میں اسے کیا میچ ڈالوں گا دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا ایک ٹیکنیکل فلو ہے وہ ہے اس طرح کھیلتے ہیں وہ اور چار دفعہ آؤٹ ہوئے ہیں سو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس کو آپ نے جا کے ٹھیک کرنا ہے جو کہ میں آپ نے بچے کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ بلطی کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ جو آگے چل کے بھی بڑی کرکٹ اور بڑا سیزن پڑا ہوئے ہیں ہم جو ہے نا وہ اتنے زیادہ کیا ورڈ میں یوز کروں پھر وہ کوٹ ہو جائے گا ہم ایک دو جیت کے بعد اتنے آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم ریلائز نہیں کرتے ہیں کہ ابھی بہت ساری منزلیں پیہ کرنی ہیں رمیز راجہ کا مزید کہنا تھا کہ کسی نے مکمل انٹرویو نہیں دیکھا تو میں بات نہیں کروں گا میرا سوال تھا کہ چھے میچز ہاردے کے بعد افراد تفریح تھی میں نے شان مسود سے پوچھا کہ شکست کے بعد کیسے سبر و تحمل پیدا کیا شان مسود میرے بیٹے کی عمر کا ہے ان سے بیٹنگ سے متعلق بات ہوتی رہتی تھی سابق کرکٹر کا کہنا تھا کہ شان مسود کو لیک کی طرف شارٹ کھیلتے ہوئے مسئلہ تھا جس پر سوال کیا ایک جیت کے بعد ہم بول جاتے ہیں کہ بہت منزلیں تیک کرنی ہیں پاکستان چھے ٹیسٹ میچ ہارا تو میں نے نہیں کہا کہ شان مسود کو ہٹا دے سوشل میڈیا کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا مجھ پر دباؤ رکھنے کے لیے سیاست کی جاتی ہے جو لوگ کرکٹ نہیں کھیلے وہ کرکٹ پر پات کرتی ہیں ایسا لگتا ہے پاکستان کرکٹ زندہ ہی سوشل میڈیا پر ہے یاد رہے کہ انگلائیڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے والے کپتان شان مسود کو تنقید کا نشانہ بنانے پر کمنٹیٹر رمیز راجہ کو خوب ٹرول کیا گیا تھا